اللہ آخرت قبر قیامت سب بھول جائے گا یہی مال کا دھوکہ ہے مال کا دھوکہ کیا یہی کہ اللہ کو آخرت کو قبر کو قیامت کو یہ بھول جائے اس کو گرور کہتے ہیں کہ یہ گرور ہے کہ دنیا دھوکے کے جگہ ہے کہ دھوکہ یہ دھوکہ کہ جو اصلی چیز آنے والی ہے اسی کو بھول گیا اس لئے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور دیتے بھی بہت ہیں ناراض ہو کر بہت دیتے ہیں ہاں ناراض ہو کر بہت دیتے ہیں وہ سمجھا بہت آ رہا ہے کہ نہیں یہ گریفتار کرے گا اس کی بہتات پکڑ لائے گی پھر جب آگے نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانک پکڑ کرتے گا پھر مایوس ہو جاتا ہے دنیا بنی نہیں دنیا رہی نہیں آخرت بنی نہیں تو مایوسی کے حالت ہوگی نا امید ہے سب سلسلے کٹ گئے ناراض ہو کر دیا ہے برکت نہیں ہوتی اور راضی ہو کر دیں گے کہ برکتوں کے ساتھ دیں گے تو دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی یہ اللہ کا نظام ہے یہ لکھا ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ مال اصباب نہیں چھینے گی اس کی برکت سن لیں گے بھی برکتی سے رند پھن جائے گا حق بھی نیدہ کرے گا اپنے آپ کو بھی بل جائے گا اس لئے مسلمانوں کے جانمال میں پہلاحات اللہ کا اللہ کے قدمے کو پھیلانا تاکہ ارکان اسلام دن نہ ہو جانے سر سے بڑا حق یہ ہے نسرت کہتے ہیں اس کو دو چیزیں واجب ہیں اشتقامت اور نسرت اپنے کام میں اشتقامت پیدا کرنا پابند ہونا اشتقامت کا مطلب یہ ہے پابند دین کے کاموں کا پابند پیشے ملازم ملازمت کا پابند ہے اپنے وظیفے کا پابند ہے ایسے مسلمان کہ اپنے دین پر اشتقامت کے ساتھ رہے یہ حکم اللہ تعالیٰ کا فستقم تما امرت ومن تاب معت اے نبی آپ اشتقامت اور پابندی سے رہیے آپ بھی اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ بھی تو جیتنے نبی پر ایمان لانے والے سب نبی کے ساتھ پابند ہیں اس لئے اللہ کے نیک منزوں نے اپنے زندگی کو پابند منایا ایک ایک حکم زندگی پابندی کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں گے محنت کریں گے تو پابند ہونے کی استعداد پیدا ہوگی استقامت کی استعداد پیدا ہوتی ہے نکلنے سے پھر پابند ہو جائیں گے ایک ساتھ ہی ہمارے آپ تو بڑا ہو گیا ہے یہ رہاں تیس برس ہو گئے کبھی مہینے کے تین دن ناگانی ہوئے ہیں بارہ برس ہوئے کہ کبھی گمارہ گشت خود نہیں ہوا پہلے تاریخ میں پڑھتے تھے ہم سعید بن مسئلہ فرماتے تھے سعید بن مسئلہ کہ بیس برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں آزام سے پہلے مجید میں نہ پہنچاؤں بیس برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے امام کے سوا کسی نمازی کی پیٹھ دیکھی ہو امام کی پیٹھنے کے پہلے سب نے کسی نمازی کی پیٹھنے دیکھیں بیس سال ہو گئے سالوں کی باتیں اسی سے تاریخ بنتی ہے اسی سے سوانے بنتی ہے کیوں کہ عمل مسلسل ہو رہا ہے حضرت عمر فرماتے تھے سعید بن عبیقہ سے سعید بن عبیقہ کارسیہ کے مہم پر جا رہے تھے دس ہزار مجاہدین ان کے ساتھ فرمائے پورا مجمع تیرے ساتھ ہے دس ہزار آدمی ہے ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا کیا کرنا یہ خیر کے کاموں کے عادی بنانا یہ نہیں کہ یہ عزاد ہو جامے ہیں ہم تو دوت والے ہیں یہ والے ہیں اور کچھ نہیں یہ دھوکہ ہے تو فرماتے تھے یہ تیرے ساتھ جا رہے ہیں جاننا لگانے والے ہیں ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا کہ اللہ کا راستہ کہ اللہ کا راستہ اپنے آپ کو عادی بنانے کے لئے ہے ہم محنت کے بھی عادی ہیں ہم عبادت کے بھی عادی ہیں ذکر کے بھی عادی ہیں خدمت کے بھی عادی ہیں کیوں؟ کہ زیادہ چار چار مہنے لگیں گے تو عادی نہیں ہوگا دور کیا ہوگا بعد جمعہ نمان پڑھنے کے عادی ہیں خدمت کرنے کے عادی ہیں دوسروں کو راحت پہنچانے کے عادی ہیں یہ تو اسلامی عمال اسلامی اخلاق ہیں کہ تفریح کیا وقت تفریح کے لئے نہیں ہیں شہرت کے لئے نہیں ہیں یہ تو عادی بندے کے لئے ہے امامِ قضاء علی فرماتے ہیں دین پہلے عادت میں آئے گا پھر عبادت میں پلٹے گا دین پہلے عادت میں آئے گا اور پھر عبادت بنے گا عادت میں نہیں ہے تو عبادت میں کیسے ہوگا چھوٹے بچے سے نماز پڑھواتی ہے شریعت سات برس کے بچے سے نماز پڑھواؤں تو حدیث میں ہے کہ تم مارے بچے سات سال کے ہو جانے ہیں انہوں نے کہنا ہے بیٹا نماز پڑھو بیٹا نماز پڑھو تو سات برس سے نماز پڑھ گیا تو نماز کا عادی ہو گیا اب جوان ہوگا بالے ہوگا اس کو شعور آئے گا تو اب عادت والا اب وہ نماز عبادت سے پڑھے گا کہ اللہ کا حکم ہے یہ فرمایا کہ دین عادت میں آوے گا پھر عبادت میں پلٹے گا اور عادت ہی نہیں ہے تو بچ پنسے نماز پڑھ لے گی تو جوانی میں تو اور مشکل ہو جائے گی لوگ شکاہ کرتے ہیں بچے نماز نہیں پڑھتے مکہ معظمہ میں ہمارے ایک ساتھی مجھے شکاہد کر رہے تھے کہ بیٹا اٹھارہ سال کا نماز نہیں پڑھتا مکہ میں وہ یہی ہے کہ عادت میں بات آئی نہیں ہے پھر جوانی کی خواہشیں جوانی کا شوق یہ تو اور بھی آگے لے جاتا ہے اشتراب و جنون تو اب اس کو نماز اور مشکل ہو گئی اس کی نین بھی گہ رہی ہے جوانی کی نین گہ رہی تو اس کو نماز اور مشکل ہو گئی اس لئے امام اقضالی رحمت اللہ علیہ یہ علکہ کہ دین پہلے عادت میں آوے گا پھر عبادت میں پلٹے گا اس لئے ہر کام کو روز کرو تاکہ وہ عادت بنے پھر عبادت ہو جائے گی مولانا یوسف عرمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عمل میں لگے رہو اخلاص بھی آتا رہے گا اخلاص پہلے نہیں ہوتا وہ تو آدمی پابند ہو جائے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ اس کو اپنی رضا کے لئے کرنے کی توفیق دیں گی یہ میرا بندہ ہے روز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب اس کو آتا کرتے ہیں وہ اخلاص کہ اب اللہ سے قریب ہونے کے لئے اللہ کو راجع کرے گا تو فرمایا عمل میں لگے رہو کہ اخلاص بھی آتا رہے گا اخلاص پہلے دن نہیں ہوتا وہ تو عمل سے لگا ہو جاتا ہے پھر بڑھتی رہتی ہے جیسے پھل کسی درک کا پھل عام کا پھل عام پر آتا ہے وہ درک پر آتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے منا بھی صحیح نہیں ہے رنگ بھی صحیح نہیں ہے سائد بھی صحیح نہیں ہے لیکن وہ لٹک رہا ہے ٹوٹا نہیں ہے لگا رہا تو پھر دیرے دیرے بڑھتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کا رنگ بدلتا ہے خوش رنگ ہو جاتا ہے پھر اندر سے بدلتا ہے پھر خوشبو آتی ہے سائد بھی اچھے ہو گئی رنگ بھی اچھا ہو گیا خوشبو آتی ہے میٹھے میٹھے لوگ سون کر کے لیں گے وہ ملکوں میں جائے گا کہاں جائے گا ملکوں میں یہ وہ کولیٹی ہے جو بھار جائے گی کیوں کہ یہ عالی درجہ کی ہے ہائی کولیٹی اسے بھار بیٹھتے ہیں یہ ہمارا کام ہے کہ اپنی زندگی کو اچھے کولیٹی بنائیں کہ اللہ ملکوں میں کام لیں گے دنیا میں کام لیں گے یہ اچھی چیز باہر جاتی ہے تاجر خریدتے ہیں بیٹھتے ہیں اس کے سعودے ہوتے ہیں اس لئے اپنی زندگی بنانے کی بات ہے سعودت فرماتے ہیں لگے رہو پھر تخلص بھی آتا رہے گا تقوی بھی آتا رہے گا اچھی صحبت اچھا مال اچھا ماحول اچھی محنت یہ سب ضروری ہیں صحبت بھی ضروری ہے کہ نیکوں کی صحبت نیک ماحول نیک اچھی محنت یہ مجموعہ ہے شہابہ کو محنت بھی ملی صحبت بھی ملی اور اپنی محنت بھی ہوئی ہے ماحول بھی ملا دین کی دعوت یہ کئی طریقے چلانی ہے اچھوں کی صحبت نیکوں کی صحبت علمان کے صحبت بزرگوں کی صحبت ان سے فائدہ اٹھانا نیکوں کی صحبت